ہم اس سمیں ہیماچل پردیش میں موجود ہیں اور ہیماچل پردیش کے زلہ کانگڑا کی بو ویلی میں موجود ہیں اور یہاں آنے کا ایک خاص کارن بھی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہاں ہمیں کچھ خاص باتیں اس بو ویلی کے بارے میں پتا چلی ہے بو ویلی جو کی ایک چھوٹی سی گھاٹی ہے ہیماچل پردیش کے زلہ کانگڑا کی یہ چھوٹا سا گاؤں ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ لگ بگ چار ہزار کے آس پاس کی آبادی ہے اس گاؤں کی لیکن اس گاؤں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں جمہوں کے الگ الگ علاقوں سے لوگ یہاں بسے ہیں ہمارے ڈوگرہ کمیونٹی کے لوگ بسے ہیں اور وہ لوگ ہیں جموال ویرادری کے وہ لوگ یہاں کیسے بسے کب بسے آج ہم آپ کو جیکی میڈیا کے مادم سے بتانے کی پوری کوشش کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں سب سے پہلے یہ خوبصورت تصویریں آپ کے ساتھ سانجھا کرنا چاہتا ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ اس بو ویلی کا کیا خوبصورت نظارہ ہے یہاں کے لوگ مددگار ہیں یہاں کا ایٹموسفر دیکھیں تو کافی تھنڈا ہے تھنڈ ہے کافی زیادہ یہاں پر اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چھوٹے سے گاؤں میں یہاں ہمارے جمو کے بھی لوگ بستے ہیں تو جب جمو کی بات آتی ہے تو دل کو ویسے بھی سکون ملتا ہے تسلی ملتی ہے کہ دیکھئے اگر دیش کے الگ الگ حصوں کی بات کرتے ہیں ہمارے جمو کے لوگ ضرور ملتے ہیں لیکن بتایا جا رہا ہے کہ سترہ سو اسوی میں یہاں پر جو پوروج ہیں جموال ویرادری کے وہ یہاں پر بچے اور بتایا جا رہا ہے کہ دھرم کی رکشہ کرنے کے لیے وہ یہاں تک آئے اور آج اپنی زندگی یہی پر ہسی خوشی بیتیت کر رہے ہیں تو چلیے اب میں آپ کو یہاں کے لوگوں سے بھی ملاتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں بو ویلی کی کچھ خاص تصویریں بھی سانجھا کرتا ہوں اور آپ بھی یہاں آنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے حالانکہ ہم ہیماچل ٹوریزم کو پرموٹ نہیں کر رہے لیکن جب ہمیں پتا چلا کہ یہاں ہیماچل پردیش کے زلہ کانگڑا کی اس بو ویلی میں ڈوگرا کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے کچھ ایکسپیرینس ان کے کچھ باتیں جو وہ خاص آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اور یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ ماتا باوے والی جی کا جو مندیر ہے جمو میں اسی نام سے یہ بو ویلی نام پڑا اور بتا جاتا ہے کہ اسی خوبصورت پہاڑیوں کے پیچھے ماتا باوے والی جی کی پنڈیاں زیاں پر ستھاپیت کی گئی ہیں لیکن ہم وہاں ماتا باوے والی جی کا نام لیتے ہیں ہم آشیرواد لیتے ہیں ماتا کا لیکن یہاں پر اس نام کو بو ویلی جو وہ کر دیا گیا اور اس کے بعد یہ لگتا نام جو وہ اتحاس کے پنوں میں آ گیا بو ویلی تو چلیے اب ہم آپ کو لوگوں سے بھی بلاتے ہیں اور یہاں کے کچھ تصویریں بھی سانجا کرتے ہیں موسیقی 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 تو تب سے آپ یہی پر بس ہیں آپ کے پریوار یہی پر ستھاپی دو تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں میں پہلے سرکاری نوکری کرتا تھا اور رٹائر ہو کے گھر پہ ہی ہیں تو ہنسی خوشی زندگی یہاں بہتیت کر رہا ہے بڑے مجھے سے بڑے پیار سے میرے ساتھ ایک اور ہے ستانی وقتی میں ان کا بھی نام جاننے کی کوش ہوں چملال جموال جی دیکھیں ایک اور جموال ہے تو آپ سے بھی جاننا چاہوں گا یہی اتحاس ہوگا یہی اتحاس ہے ہمارے پوروج دھرم پریورتن کے نام سے بھاگ کے آئے تھے پورو تو یہاں پر رہ رہے ہیں بڑے مجھے سے رہ رہے ہیں کھیتی بڑی کر رہے ہیں باقی پشو پالنے بھی کرتے ہیں سایسے دندہ چڑھا ہوا ہے یعنی کھیتی بڑی کرتے ہیں ہاں جی کھیتی بڑی بڑی کرتے ہیں تو کسی نہیں کہ آبادی ہے یہاں چھوٹے سے گاؤں جو ہم دیکھنے کی خوبصورت چھوٹی سے ویالی ہے گھاٹی ہے یہاں کی آدھی ہوگی دائیس ہو کے لگ بگ تو یہاں پر اگر مولوو تسوبیدان کو لے کر بات کر رہے تو سب یہاں پر مل رہی ہیں آپ کو اچھے سے اس ٹائم تو سبھی مولوو تسوبیدان سبھی ہیں پانی بھی ہے بھیجلی بھی ہے سڑک بھی ہے تو یہ تو سوبیدہ ہی ہے اچھی جندگی چل رہی ہے اچھی جندگی چل رہی ہے آپ کا من بھی کرتا ہوگا کہ ہم جمہو سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے پوروچ جمہو سے تھے تو آپ کا من کرتا ہوگا جمہو جانے کا ہاں جی کرتا ہے آپ جاتے ہیں دیوی دیبتاؤں کے بھی سطح ہے وہاں پر ہاں بھی گئے تو نہیں پر من بنا رہے ہیں ابھی جانے کا نا ہم دیکھتے ہیں جاتے ہیں اچھا 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 آپ کی بھی دیوی دیبتاؤں کو لے کر بات کر تو وہی پر ہے ہاں جی تو آپ گئے ہیں کبھی جمہو میں لیکن جانے کا من کافی زیادہ بلکل یہ بڑا اچھا لگتا ہے جب بزرگوں سے بات کرتے ہیں اور جب ہمارے اپنی کمیونٹی کے لوگ اگر مل جائیں جمہو کھتے کے لوگ مل جائیں تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہے میرے ساتھ بلوان سنگ جموال جی ہے جو کہ اسی بو ویلی میں رہتے ہیں جمہو سے ہی تعلق رکھتے ہیں لیکن پوروز کو لے کر بات کرے جو بتایا جا رہا ہے کہ پوروز یہاں پر آئے اورنگجیب کے وقت میں اور دھرم رکشہ کے لیے وہ یہاں پر آ گئے لیکن یہاں پر یہ ایزے سرکاری ٹیچر یہاں پر کاری رہت ہیں تو ان سے بھی جانوں گا کہ ان کی زندگی کس طرح سے یہاں پر رفتار پکڑے ہوئے آپ سے جاننا چاہوں گا جموال صاحب بڑا اچھا لگا آپ سے مل کر اور پوروز نے تو یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے بذرگ جو ہیں ہم اسی طرح سے بچے لیکن تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ ٹیچر ایزے کاری رہت ہیں یہاں پر تو تھوڑی سی ہسٹری آپ کو شاید معلوم ہو جی جی مجھے جہاں تک میں نے اپنے پوروزوں سے سنائے اور کچھ ہسٹری کی خوز بھی ان کی ہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ ہم اکھنور سے تھے اکھنور سے تھے انہوں پوروزوں نے میرے پاپا نے ان کے پاپا نے میرے دادا جی نے یہی بتایا کہ کچھ جو چار بھائی تھے تو چار بھائی تھے الگ الگ جگہ سے آئے تھے کچھ اکھنور سے آئے تھے کچھ جمہو تبی کے اس کنارے سے آئے تھے اور دو بھائی جو تھے وہ الگ آئے تھے وہ الگ الگ گاؤں ہیں یہاں پر جو ہیں جمبال کے چار گاؤں ہیں اس میں سے کوئی لگ بھائی تین سو آوادی ہے لیکن یہ پورے بو ویلی کے آوادی جو ہوگی وہ چار ہزار کے قریب ہے یہ الگ آئے ہیں ڈھائی سو گھر یہاں رازپوتوں کے ساٹھ ستر گھر ہیں اور باقی جو ہیں یہی کے بھرمور کے آئے ہیں تو یہاں پہ جاتر جمین جو تھی رازپوتوں کی تھی جو آپ پیچھے والی جمین دیکھ رہے ہیں ساری رازپوتوں کی تھی اب تھوڑی 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 بڑھا رہا ہو کے تو کچھ کاسٹکاری میں چلی گئی تو یہاں کا نام جو تھا بو تھا اور یہ ایک بو نام رکھنے سے جمہو میں ایک باوے والی ماتا ہے اور اس میں جو کچھ انپڑتا رہی وہ اب وہاں پہ باوے ہے تو وہ ہی ماتا یہاں پہ لائے گئی اور اس کے بعد ہمارے اب بھی جو میرے چاچا جی ہیں بھائی ساہب ہیں تو ان کے جو فادر تھے وہ کچھ سال پہلے وہ گئے تھے وہ ہماری کل دے بیا اسی پاڑی کے ساتھ وہ جو ہے جمہو سے کولج لے کر آئے ہیں جو ہماری کولج تھی وہ جمہو سے لے کر آئے ہیں تو ہم ہمارا جمہو تو جانا رہتا ہے شادیوں میں جانا رہتا ہے ہمارے جو باقی والے سریک ہیں جو ہمارے جمبال ہیں ان کے وہاں بھی جاتے ہیں چلا رہتا ہے اور جمبال جمہو کے جو ہیں بہت سارے لوگ ہی یہاں پہ آتے ہیں اور ہم نے آپ کو دیکھا کہ جی کے میڈیا ہے تو اور بھی خوشی ہوئی کہ جمہو والے اور بھی آگے ہیں میں تھوڑا تا پرسنل پہ جاؤں گا کہ آپ نے شادی جمہو میں کیا کہ یہاں پہ کی نہیں میں نے شادی یہاں پہ کی یہاں پہ کی کیونکہ شادی کرنے کا بہاں پہ تھا کہ ہم جمہو سے شادی کریں گے تھوڑے ٹچ رہیں گے لیکن بہاں پہ ایک قانون بنا ہوا تھا کہ جمہو کی لڑکی کی شادی اگر دوسری جگہ ہوئی تو اس کی رائٹ ختم ہو جائیں گے اور تھوڑا جمہو میں وہ اسی کارن میں ایسے تو جاتے ہیں جمہو لیکن ہمارا آنے سے وہ دوگری ہے سارے دوگری ہم ملے رہے ہیں جمہو بھالے آتے رہیں ہم وہاں بھی میں تھوڑا دے دوگری جبھی گال کر گا تے تو اسے ایمہ چلی تے اگر دوگری دے گال کر چے تھوڑی پڑوسی سارے راج جے ایمہ چل تے دوگری تھوڑی سمجھتے آئی ہیں دیوں نہیں تھوڑی آئی پوری آن دی پوری آن دی تھے پھر میں تھوڑا دی دوگری جے پوچھنا جانا کہ زندگی کی نہیں چلا دیا تھے تھوڑی زندگی بڑی اچھی جلا دیا لیکن تھوڑا دیا دکھوندہ جڑے سارے اپنے بندے جمہو بندے انہیں زندگی بڑی خراب ہے تھوڑی انہیں دکھیں کہ سارے بھی زندگی انہیں لگ دا کہ سارے بھائی بڑی دکھین جمہو بہت دکھین انہیں کوئی سونوائی نہیں ہے جمہو آج تُو ہی دیکھو مر روہ دے سارے جمہو بھالے دیکھونے بڑی دکھونے نی там child جمہ کوئی نہیں دن amusement جمہو بڑے سارے جمہو رسطہ دے بدہ ہے جمہو بہت دکھ ہیں زندگی والے ڈین درینی درینی آی بدہ ہے جمہو بڑی درینی ڈین 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 đã جمہو بھائی سارے campaري بلکل یہاں بو ویلی کے تمام یہ لوگ ہیں میرے ساتھ جموال ویرادری سے ہیں اور جمو والوں کے لیے سندیش دیا ہے کہ وہ تمام جمو کی لوگ یہاں پر آئے بو ویلی جو کی ہیماچل پردیش کے زلہ کانگڑا کا ایک چھوٹا سا خوبصورت سا یہ علاقہ جو بو ویلی کے نام سے جانا جاتا ہے چھوٹا سا گاؤں ہے لگ بگ چار ہزار کے آس پاس کی عوادی ہے دھائیسوں کے آس پاس گھر ہیں اور یہاں لوگوں کی زندگی ہسی خوشی جو ہے وہ ویتیت ہو رہی ہے لیکن جو خاص بات ایک اور ہمیں پتا چلی ہے یوں تو ہمیں یہی پتا تھا کہ جموال ویرادری کے لوگ یہاں بسے یہ سے جموال صاحب نے بتایا کہ میں اکھنور سے تعلق رکھتا ہوں جو میرے پوروج تھے ان کو کئیوں کو نہیں پتایا کہ لیکن یہ پتا ہے کہ جمو سے پوروج ہمارے یہاں پر آئے اور انگزیب کے وقت میں دھرم رکشہ کے لئے یہاں پر بسے اور اس کے بعد پھر یہی پر ستھاپیت جیسے کمبے ستھاپیت ہونا شروع ہوئے اور پھر ان کی پیڑی آگے بڑھتی گئی اور آج یہی پر جو وہ ستھاپیت ہیں لیکن ماں باوے والی کا دربار جمو میں جس سے ہم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمارا اگر جمو کشمیر سرکشیت ہے تو ماں باوے والی ماتا کی وجہ سے ہم ماتا رانی کے وہاں درشن کرتے ہیں ماتا رانی کا آشروات پراب کرتے ہیں اور وہیں سے ماتا باوے والی کی جو پنڈیا ہے وہ یہاں اس پہاڑی کے پیچھے جو وہ ستھاپیت کی گئی ہے مندر یہاں پر بنا ہوا ہے لیکن وہ نام جیسے ماں باوے والی کا لیتے ہیں لیکن یہاں پر بو ہو چکا ہے وہ نام تو اسی کے نام پر یہ بو ویلی نام اس گھاٹی کا پڑ گیا اور آج یہاں کی لوگ ہسی خوچی اپنی زندگی وطیت کر رہے ہیں لیکن اب اچھا لگا ہمیں کہ یہاں جمو کے لوگ ہمیں ملے اور ہم یہ میسیج اپنے جیکی میڈیا کے مادم سے آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ آئیں اور بو ویلی میں اپنے ڈوگرا لوگوں سے ضرور ملیں کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں جمو کے کافی لوگ جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور یہاں کی خوبصورتی کا نظارہ لیتے ہیں تو جیکی میڈیا دیکھنے والے سب ہی دوشکوں کو بہت بہت ہم آبھار بھی وقت کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کافی آنندت ہو رہے ہوں گے تو آئیں اور یہاں ڈوگرا لوگوں سے ضرور مل کے جائیں فلال کے لیے رشیق جوریہ جیکی میڈیا کے لیے